اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دعا فور ایوریون میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی فضیلت پڑھیں گے سیدن ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک طلوع افتاب کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اور یہ کلمات کہنا اولاد اسماعیل میں سے دو یا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے اسی طرح نماز اصر سے گروب افتاب تک اللہ کا ذکر کرنا میرے نزدیک اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے وہ کلمات یہ ہیں میں پڑھ دیتی ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اور لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہوگا انہیں پڑھنے میں ٹھیک ہے تو ان کا جو ہے صبح فجر کی نماز پڑھ کر طلوع افتاب تک جب تک سورج نکلتا ہے تب تک بیٹھ کر ان کلمات کا ذکر کریں اور اسی طرح اصر سے لے کر غروب افتاب تک یعنی مغرب کے وقت تک بھی ذکر کرنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے تو ان کو یا تو یقینا یہ سب ہی کہوں گے چھوٹے چھوٹے سے کلمات ہیں لیکن فضیلت ان کی بہت زیادہ ہے ان کو دن میں بھی چلتے پھرتے پڑھنے کی عادت بنا لیں جزاکم اللہ خیر بھائیوں میں یاد رکھیے گا